رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِّعْمَ الْوَكِيلِ النِّعْمَ الْمَوْلَى وَنِّعْمَ النَّصِيرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیت والإكرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیت ہی الْعَظِيمِ zalم Day أَلَّذِينَ إِذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ رْجْو وطہرہم تطہیرہ لا تیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لطراب مقدم ہی الفدا واللعنت الدائمت الباقیة علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب ہی المبین انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ ازان محترم وہ رات جو اہل بیت اتھار کے لیے شب آشور سے کم نہیں وہ رات جو مصیبتوں کا پیغام لے کر آئی وہ رات جو سینہ زنی اور ماتم کرنے کا پیغام لائی وہ رات جس میں ننھے ننھے چھوٹے بچے بن ماں کے ہو گئے اور وہ رات جس میں امیر کائنات نے خود کو اکیلہ اور تنہا محسوس کیا وہ رات آ گئی ہے یقیناً آج کی یہ شب ہم سبھی کے لیے ماتن کی شب ہے ازاداری کی شب ہے سوگواری کی شب ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کی شب پرسہ دینے اور تازیت پیش کرنے کی شب ہے شخصیت جب عظیم ہو تو پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کس کی بارگاہ میں پرسہ دیا جائے یہ وظیم شان شہزادی کہ جن کے جدہ ہو جانے پر خود ان کے بابا کی خدمت میں رسالت ماب کی بارگاہ میں پرسہ دینا ہے ان کے شوہر نامدار کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے ان کے بیٹوں کی خدمت میں پرسہ عرض کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس وارث کی خدمت میں بھی تازیت کے جملے کہنے ہیں جو آج صاحبِ عزا ہیں اور اپنی والدہِ ماجدہ کے لیے یقیناً آسو بہا رہے ہیں لیکن آئیے چلیے مطائب تک آپ کو لے کر جاؤں اس سے پہلے اس فضیلت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس فضیلت کو نہ ماننے کی بنا پر سیدہِ عالمیان کو اپنی حیاتِ سیبہ میں بہت زیادہ صدمہ ہوا وہ ایک مصیبت جو بعد پیغمبر جنابِ سیدہ نے پرداشت کی وہ تمام مصائب کے درمیان سب سے بڑی مصیبت ہے اور شاید اس ذاویے سے ہم اور آپ پہلے محسوس نہیں کرتے تھے لیکن آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ مصیبت میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس مصیبت کا تذکرہ خود سیدہ نے بھی فرمایا ہے جس مصیبت کو سرکارِ امیر المؤمنین نے بھی پیش کیا ہے اور جس مصیبت کو مسلسل آئمِ اطحار نے بھی اپنے احادیث میں بیان کیا ہے وہ ایک مصیبت کیا ہے اور وہی مصیبت کا پہلو ہے کہ جو جنابِ سیدہ کے لیے سب سے عظیم درجہ اور رتبہ ہے وہ ایک مصیبت مختلف مصیبتوں کے درمیان جنابِ سیدہ کے بیت الشرف کو جلایا جانا یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے لیکن جس مصیبت کو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس سے بڑی ہے جنابِ محسن کا شہید ہو جانا کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے لیکن میں جس مصیبت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی بڑی ہے جنابِ سیدہ کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ظلم و ستم کو دیکھ رہی ہیں یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے لیکن ایک مصیبت کے جسے میں عرض کر رہا ہوں وہ اس سے بھی بڑی ہے وہ آخر ہے کونسی مصیبت اور اسی پر آج مجھے گفتگو کرنا ہے اور اپنی دلیلوں کے ذریعے سے واضح کرنا ہے کہ دشمن اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا ہے اور جنابِ سیدہ کیوں اپنے بیانات میں اس ایک بات کی طرف سارے مسلمانوں کو متوجہ کرانا چاہ رہی ہیں آپ حضرات ایک دفعہ سلوات دیجئے اور آگے سمٹ آئیے منجل کے سلوات دیجئے اور آگے جتنا آپ قریب آ سکتے ہیں آپ نمبر سے قریب آ جائیے اس لیے کہ بعد میں بیٹنے والے مؤمنین کو جگہ مل جائے اور آگے اور آگے آپ نے اگیا دیں آگے دیں بعد میں دوبارہ نہ اٹھنا پڑے لہذا آپ پہلے ہی سممبر کے قریب آ جائیے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مؤمنین کو آخر میں بیٹنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے اور قریب آ جائیے آپ جتنے قریب آ سکتے ہیں قریب آ جائیے تاکہ دوبارہ پھر دوران مجلس آپ کو اٹھنے کے لیے زحمت نہ دینا پڑے پھر اس لیے منزل کے آپ سبھی حضاث علوات بیج دیجئے وہ ایک مسیبت جو جناب سیدہ پر ڈھائی گئی وہ ایک مسیبت کیا ہے فدق کا چھینا جانا بہت بڑی مسیبت ہے جناب سیدہ کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں آنا پڑا یہ بہت بڑی مسیبت ہے جناب سیدہ کے دست مبارک سے لے کر رسالت معاب کا نامہ اور ان کا خط پھارا گیا یہ سیدہ عالمیان کے لیے بہت بڑی مسیبت ہے جناب سیدہ کو دربار سے اس آدم میں کہ آپ بورا آپ کا بدن زخمی تھا دربار میں گئی اور دربار سے انہی زخموں کے بعد واپس پلٹیں بہت مسیبت ہے لیکن ان کے درمیان بیچ میں ایک بڑی مسیبت ہے کہ جس کے لیے جناب سیدہ نے اس خضبہ فدق میں ذکر فرمایا ہے وہ ایک شئی کیا ہے وہ ایک چیز کیا ہے ہر شخص کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے آپ بھی ہر اپنی اپنی جگہ پر عزت دار ہیں کبھی آپ کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ آپ کے کسی جملے پر کوئی اعتراض کرے آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ کوئی یہ کہے کہ آپ اپنی جملے اور اپنی بات کے لیے گواہ لے کر آئیں کوئی اگر آپ کی بات کا انکار کر دے اور اپنی عمل کے ذریعے سے یہ سمجھائے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ آپ غلط کہہ رہی ہیں جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ کے کیا گزر جائے گی ایک عام انسان جس کی زندگی میں بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہیں جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں ہے وہ بھی اگر جھٹلایا جائے اسے برداشت نہیں ہوتا آپ ذرا سوچیں ایک عام مسلمان کو اگر جھٹلایا جائے تو اسے برداشت نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کوئی جزء رسول کو جھٹلائے جو کائنات کی مخدومہ ہو جس سے پہتر اس کائنات میں کوئی اللہ کی کنیز نہ آئی ہو اگر اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے کیا گزر گئی سیدہ وہ چملے جو خدمے فدق میں علماء کرام تشریف فرما ہے وہ خدمے کے درمیان جملہ جناب سیدہ کا آپ کو کسی معصوم کی حدیث میں کبھی نہیں ملے جا حتی سرکار رسالت مات مکہِ محظمہ میں آپ کو جھٹلایا گیا آپ نے یہ جملہ کبھی اپنی زمان اثر سے نہیں فرمایا سرکار امیر المؤمنین پہ ظلم دھائے گئے لیکن کبھی یہ جملہ آپ نے نہیں فرمایا سرکار سیدہ شہدہ میدان کربلا میں اتنے ظلم اور مسائد کو برطاست کر رہے تھے لیکن یہ جملہ آپ نے نہیں فرمایا سارے امیر اتحار کا حق چھینہ گیا لیکن کسی امام نے یہ جملہ نہیں فرمایا جو جنابِ سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کر ظالم اور چابر کے سامنے فرمایا کیا جملہ ہے سنیں گے آدھے جملے کی وضاحت پر سوائے گی اور آدھے فکرے کی آج وضاحت سنیے جو جنابِ سیدہ نے اس پھرے دربار میں فرمایا فرما دی اعلمو انی فاطمہ جان لو میں فاطمہ ہوں اور میرے والد وعبی محمد رسول اللہ یہ جملہ جنابِ سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام اور میرے والد کون ہیں یہ انساءاللہ پرسوں وضاحت آئے گی اس کے پاس سیدہ کے جملہ جو میں پڑی ذمہ داری سے میں نے اپنے مطالعے میں نہیں دیکھا یہ علماء اقراب موجود ہیں اگر کہیں یہ جملہ ملکا ہے جو مجھے بھی بتائیے گا سیدہ آجلا جملہ فرماتی ہیں کہ اقول آج بھی کہہ رہی ہوں اور شروع سے کہتی آ رہی یہ ایک جملہ جب پہلا فقر اس کے کیا جملہ لا اقول ما اقول غلطا میں کبھی کوئی بات غلط نہیں کہتی وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَتَتَا اور کبھی بھی میں اپنے کسی عمل میں کوئی غلط کام نہیں کرتی یہ معمولی جملہ نہیں ہے کسی معصوم میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ میرا عمل غلط نہیں ہے میرا قول غلط نہیں ہے لَقَدْ جِئَتَ شَيْعَنْ فَرِيَا تُو جس بات کو لے کے آیا ہے وہ بہتان ہے جھوٹ ہے غلط ہے یہ معصومہ کو دربار میں کھڑے ہو کے ظالم کے سال نے کہنا پڑا اب یہیں سے مطاق سے میں فضائل کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں اور پھر یہیں سے میں آپ کو مطاق تک لے کر جاؤں گا سیدہ کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت تھی اور اس کا تذکرہ سرکار امیر المؤمنین نے بھی فرمایا ہے ابھی عرض کروں گا آئیم اعتار نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے سیدہ بھرے دربار میں یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ نہ تو میرا قول غلط ہوتا ہے نہ میرا عمل غلط ہوتا ہے سیدہ کو یہ جملہ کیوں کہنا بڑا ہے وجہ صرف ایک ہے سیدہ کہہ رہی ہے کہ یہ فدق میرے بابا نے اپنی حیاتِ طیبہ میں مجھے دے دیا تھا اور سامنے ظالم جابر حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے قول میں آپ سچی ہیں تو گواہ لے کر آئیں سیدہ کے لیے بہت سخت ہے یہ مرحلہ رسول کے بعد سیدہ کو جھٹھلایا جائے سیدہ کی بات کو نہ مالا جائے خرابیا جائے کیا عالم ہوا سیدہ کے جس سیدہ کو دیکھ کر رسول اٹھ جاتے تھے سیدہ کھڑی رہیں امت بیٹھی رہیں سیدہ کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا لیکن اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں سیدہ نے اپنے اس جملے کے ذریعے سے یہ فرما دیا کہ میرے بابا بھی صادق تھے میں بھی صادقہ ہوں اور اسی لیے سیدہ کے القاب میں ایک لقب ہے صدیقہ اور یہ وہ لقب ہے میں ابھی یہ جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے یہ وہ لقب ہے کہ جس لقب کو اللہ نے عطا کیا ہے کچھ نوجہ فرمائی آپ نے میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسی اسلام کے ماننے والوں نے باپ لوگوں کو بھی صدیقہ کہا ہے اور صرف اطلاح ہی نہیں بلکہ باپ کو صدیقہ کہا ہے اور بیٹی کو صدیقہ کہا ہے آپ سمجھ گئے جناب سیدہ کو اللہ نے صدیقہ بنایا اور امت نے ایک باپ اور بیٹی کو سچا کہا لیکن ان دونوں میں یہی بنیادی فرق ہے لوگوں کا بنایا ہوا کہا ہوا سچاہار ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا سچاہار ہوتا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے دیکھئے بعض واقعات ہیں اب میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا بعض واقعات ایسی ہوتے ہیں کہ جس میں زمانے کو جب تاخل کر دیا جائے تو پھر یہ سمجھ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ مسلمان نہیں ہیں مثال کے طور پر مکہِ محظمہ حضور اکرم جس موقع کے اوپر اسی مکہِ محظمہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں دشمن اپنے بچوں کو آگے بہا کر ان کے ہاتھوں میں پتھر دے رہا ہے تاکہ رسالت مات سے پتھر برسائے جائیں اکیلے ہیں آج اگر رسول اللہ مکہ کی گلیوں میں پتھر کھا رہے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے کون ہے جو ساتھ میں آئے چلے سرکار امیر المؤمنین ہیں جو آپ پیشے پیشے چل رہے ہیں ان بچوں کی ہمت نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کے ہوتے ہوئے رسالت مات سے پتھر برسائیں آپ نے کچھ محسوس کیا اس کو کہتے ہیں غوب و دب دبا اسے کہتے ہیں جلالت اسے کہتے ہیں عظمت لوگوں نے علی کی جوانی کے بارے میں یہ سنا اور سوچا ہے کہ علی کی ضربت کے مقابل دشمن نہیں جائے تھے وہ تو جوانی کے زبانہ تھا یہ بچوں کی آدم ہے کہ مکہ کے کفار میں ہمت نہیں ہے چالی ہے تو پتھر مار پڑی کہ امیر المؤمنین کی جلالت ہے جو دشمنوں کے دنوں میں بیٹھی ہوئی ہے بعض واقعات مکہ محسوس کی ہیں لیکن میں جس واقعے کو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ مکہ کا نہیں ہے مدینہ تیبہ کا ہے اچھا وہ بھی مدینہ تیبہ میں بھی ابتدائے مدینہ کا نہیں ہے حضور اکرم پہلی ہجری قمری میں تشریف لے آئے ہیں جارہ ہجری قمری میں اس مدینہ تیبہ سے رخصت ہوئے ہیں ہجرت حقی وحی سے شروع ہوئی ہے رسالت ماب دستال تک اس مدینہ تیبہ میں قیام پذیر رہے یہ واقعہ پہلی سن ہجری کا نہیں ہے یہ واقعہ دوسری سن ہجری کا نہیں ہے یہ واقعہ تیسری سن ہجری کا نہیں ہے یہ واقعہ آٹھ نو سن ہجری کا نہیں ہے یہ واقعہ سن دس ہجلی قمری کا ہے یعنی اس مدینہ تیبہ میں قیام عزیر رسال اطلاعات کو دس سال ہو چکے ہیں مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا ہے اور اب ایک میدان جنگ میں حضور اکرم کو جانا ہے لیکن عجیب ہے ایک سے ایک مسلمان اس مدینے میں موجود ہیں اچھے اچھے مسلمان موجود ہیں بلکہ یوں کہوں کہ چوبیس کیرٹ کے مسلمان موجود ہیں لیکن رسال اطلاعات اب جب اس میدان کے لئے نکل رہے ہیں تو نہ کسی صحابی کو لیا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نہ کسی صحابی کو لیا نہ کسی ازواج میں سے زوجہ کو لیا بلکہ رسال اطلاعات نے اپنی دیشی کو لیا امام حسن امام حسین کو لیا سرکار امیر البؤمنین کو لیا اور یہ پنجتن پاک ہیں جو میدان مباہلہ کی طرف چلے جا رہی ہیں یا رسول اللہ اس میدان مباہلہ میں جاتے ہوئے آپ ان لوگوں ہی کو لے کر کیوں جا رہے ہیں کیا مدینے میں کوئی مسلمان نہیں ہے کیا مدینے میں کوئی ایماندار نہیں ہے کیا اس مدینے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میدان مباہلہ میں آپ کا ساتھ دے سکے کہ نہیں مدینہ تو مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے مدینہ تو ایمانوابوں سے بھرا ہوا ہے لیکن میں اس میدان مباہلہ میں اگر جاؤں گا تو اپنے ساتھ ان چار ہستیوں کو لے کر جاؤں گا اور اس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہیں ہے بس یہی ہستیاں ہیں جو میدان مباہلہ جا رہی ہیں کیوں یہی کیوں گئے میں البتہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں زمینی طور پر بات آ گئی ہے تو پھر سے میں عرض کر دوں ہمارے شہر میں ایک عالم دین وہ ایک بار اپنے لوگوں سے ذرا ناراض کیا ہوا البتہ مراد بومبے کی نہیں ہے ذہن میں رہے انہوں نے خطبہ جمعہ دیا بومبے کے اطراف کی بات کر رہا ہوں خطبہ جمعہ دیا اور اس میں ایک پیشکش کی کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں جس موقع کے اوپر وہ چکپ کے لیے جاتے ہیں تو بڑی رقم لیلتے ہیں چکپ کرنے والے لہذا ایک کام کیا جائے کہ جو ہماری کمیونیٹی کے مؤمن ڈاکٹر ہیں ان کی ٹیم بٹھائی جائے لوگ آئیں چیک اپ ہو اور پھر اس کے بعد پتا چلے کہ کون کس کی بیماری کی بنا پر پریشان ہے اس بیماری کا حیلات کرا دیا جائے اور بڑا اچھا ہوا مولانا نے جمعہ میں اعلان کیا اور اتفاق ہی ہے کہ لوگوں کی اندر ایسی بیداری پیدا ہوئی کہ اتوار ہی کو قیب لگ گیا میڈیکل قیب اتوار کو لگ گیا مولانا بڑے ناراض خیریت قبلہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کی زبان کی تاثیر آپ کی زبان کا اطلاع کر کہ لوگوں نے ایک دن بس بیٹھ میں سنی جاری تو ملا پورا پروگرام مرتب کرنی یہاں ناراض کیوں ہوئے کہ میں اسی لئے تو ناراض ہوں پورے گاؤں کو بلایا پورے علاقے کو بلایا پورے مؤمنین کو بلایا نہیں بلایا تو مجی کو نہیں بلایا کچھ ہاتھ متوجہ ہوئے اب مولانا کو ہم نے سمجھائے کہ اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے اب یہی سے میں ایک پوری توجہ نہیں میں کیا جمدار کر رہا ہوں میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھئے وہاں پہ آپ کو اس لئے نہیں بلایا گیا کہ جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد بلایا جاتے ہیں جیسا سنکشن ہوتا ہے ویسے افراد بلایا جاتے ہیں آپ محصر کر رہی ہیں شورا کو بلائیں گے مجلس کر رہی ہیں مولانا کو بلا رہی ہیں آپ میڈیکل ٹیمپ لگائیں گے داکٹرز کو بلائیں گے ہے نہیں ہے جیسا جس میدان کا ہوتا ہے اس میدان سے ریلیٹڈ اگر افراد ہیں تو انہی کو بلایا جاتا ہے جیسا موقع ہوتا ہے ویسے افراد کو جمع کیا جاتا ہے حضور اکرم کہیں گے میں میدان مباحلہ میں نونے نہیں جا رہا تھا بلکہ میدان مباحلہ میں ہمارا کام یہ تھا ہم اللہ کی بارگاہ میں گر کر آئیں گے ہم جھوٹوں پر لانت بھیجیں گے اب مجھے انتظام یہ کرنا ہے ایسوں کو لے کر جانا ہے کہ لانت اگر بھیجی جائے تو ادھر جائے اگر نہ آجائے ملجل کے سلوات بیتے ہیں آپ حضورات یا رسول اللہ اس میدان مباحلہ میں آپ جا رہی ہیں کہ میں اپنے ساتھ ایسے سچوں کو لے کر جاؤں گا کہ لانت ادھر جائے ادھر نہ آئے توجہ فرمانے آپ یا رسول اللہ کچھ تو عزت رکھ لیجئے اببہ کو اور بیٹیہ کو بھی لے لیجئے انہیں بھی لے لیجئے لیکن شاید رسول اللہ جواب دیں گے مجھے امتیوں کا بنایا ہوا سچا نہیں چاہیے ہے میں خدا کے بنایا سچوں کو لے کر جاؤں گا سلام آزید محمد و آل محمد اب یہ تو بات یہ بات تو آپ سمجھ میں آگئی کہ میدان مباحلہ میں جانے والی عظیم الشام شخصیت جو مرکز صداقت ہیں جناب سید عالمیان وہ صادقہ ہیں صدیقہ ہیں ورنہ یوں تو بہت سے سچے ہیں لیکن آپ یقین جانیں سچا ہونا اور ہے صدیقہ ہونا اور ہے میں پرسوں ارز کروں گا کہ بقیہ سچے ہیں لیکن ان کے سچے ہونے انبیاء اکرام میں بھی سچے ہیں ان کے سچے ہونے اور جناب سیدہ میں ایک بنیادی فرق ہے جو انشاءاللہ پرسوں کی گفتگو میں آئے گا لیکن پہلی بات تو صحیح ہو گئی جناب سیدہ صدیقہ ہیں آئیے میں آپ کو دوسری بات کی طرف لے کر چلوں قرآن مجید سورہ نجم گیارحمی آئے شلیفہ ارشاد رب العزت ہے کہ مَا كَذِبَلْ فُعَادُ مَارَا دل نے فُعَاد دل کو کہتے ہیں دل نے جو دیکھا اس میں وہ چھوٹ نہیں بولے گا یہ آئے شلیفہ ہے رسالت مات کے لئے لوگ کہہ رہے تھے بعض اللہ رسول اللہ نے غلط کہا اللہ نے کہا جو رسول کے دل نے دیکھا ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں اے میرے پرورتگار ہمیشہ یہی تو ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ زبان سچی ہے دل کے لئے تو نہیں کہا جاتا کہ دل سچا ہے مَا كَذِبَلْ فُعَادُ مَارَا یہ دل کے لئے کیوں اللہ تُو نے فرمایا کہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا دل ہمیشہ سچ بولتا ہے اچھا وہ بھی مَا رَا ہے علماء اکرام موجود ہیں رَا دیکھنے کو کہتی ہیں دیکھنا آج سے ہوتا ہے دل سے دو دیکھنا نہیں ہوتا تو دو استعارے یہاں پر اللہ نے استعمال کیے دل کا بولنا دل کا دیکھنا یہ دونوں چیزیں استعاری میں ہیں مجازی ہیں نہ دل بولتا ہے نہ دل دیکھتا ہے میرے پروردگار بلا آسان تھا یہ کہہ دیتا کہ پیغمبر کی آگ سے جو دیکھا پیغمبر کی زبان میں وہ بولا کبھی جوٹ رسالت مات کی زبان سے نہیں سادر ہوا شاید آوازِ پدرتائے نادان میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت رسول کی صداقت کیلئے ہے یہ آیت تو قلب پیغمبر کیلئے ہے مَا کَذِ بَلْفُعَاد جن کبھی جھوٹ نہیں بولتا اب تاریخ میں تلاش کرو کہ قلب پیغمبر کون ہے صرف ایک ذات ہیں جن کے لئے رسالت مات نے فرمایا فاطمہ تو بزادن نہیں وحیہ قلبی بین جن بیہ یہ فاطمہ میرا چکڑا ہے اور یہ میرے وجود کا دل ہے باہر فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ قلب پیغمبر سچا امت کہہ رہی ہے کہ ہمیں دلیل چاہیے گواہ چاہیے اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ امت کہاں پہ کھڑی ہے میں چونکہ ظاہر ہے کہ وقت آج کا کل کی بنیزہ زیادہ محدود ہے لہٰذا جلدیل بھی مراہم کو تیع کر رہا ہوں ورنہ میں عرض کرتا کہ حقیقت یہی ہے کہ جنب رسالت معاب کا دل جنب سیدہ ہیں اور معیار یہ ہے کہ رسالت معاب کا کون ساتھی ہے یہ معارنی ہے سرکار امین المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالی علیہ السلام بڑا مارکتل آرہ جملہ ہے میرے آقا کا آپ کہیں سفر پہ نکلے آپ مسال کے طور پہ پین میں بیٹھیں ہیں بس میں بیٹھیں ہیں فلائٹ سے جا نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ اسی فلائٹ کے بغل میں بیٹھا ہوا کوئی انسان ہے دل ذرا بھی مائل نہیں ہے نہ اسے گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا ہے نہ ناک پوچھنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اسی فلائٹ میں کوئی اور موجود ہے اسی ٹیم میں کوئی اور موجود ہے اسی بس میں کوئی اور موجود ہے کہ جسے بھی دل چاہتا ہے کہ اس سے بات کریں دل چاہتا ہے کہ اس سے ملیں دل چاہتا ہے کہ اس سے پتاک پوچھیں دل چاہتا ہے کہ اس سے فون نمبر پوچھیں وجہ کیا ہے اب میرے مولا کی حدیث سنیے مولا فرماتی ہے دوستیاں جسموں کی بنا پر نہیں ہوتی ہیں دوستیاں ملاقاتوں کی بنا پر نہیں ہوتی ہیں دوستیاں لوگوں کے مل جانے کی بنا پر نہیں ہوتی ہیں دوستیاں دینوں کے ملنے سے ہوتی ہیں دوست وہ ہوتا ہے جس سے دل مل جائے ورنہ کبھی کبھی میں آپ کی بات نہیں کر رہا ایک عام بات کہہ رہا ہوں کبھی کبھی پروس میں رہنے والے سے مصدتوں پاعت نہیں ہوتی کیوں دل نہیں ملا ہے جس مل رہا ہے لیکن دل نہیں مل رہا ہے اور کون سو دور رہنے والا ہے تو شاہ ملاقات کے لیے دل چاہتا ہے کیوں دل ملا ہوا ہے اس کے معلہ ہیں دوستیاں جسموں کی بنا پر نہیں دنوں کی بنا پر ہیں مولا آپ نے تو فرما دیا جملہ تیہ ہو گیا کہ دوستیاں جسموں کی بنا پر نہیں ہیں اب یہ نہ دیکھو کہ کون دلد میں پیغمبر میں کتنے دن پہ تھا یہ نہ دیکھو کہ رسول کے پیشے کتنے کتنے دن نماز پڑی ہے یہ نہ دیکھو کہ کتنے رسول کو کتنی بھائی دیکھا ہے یہ دیکھو قلب پیغمبر فاطمہ کے پاس کون آیا ہے صلی اللہ بید محمد و آل محمد اللہ دلوں کے مل جانے کی بنا پر صداقت اور دوستیاں بیرا کرتا ہے صحابی دوست کو کہتی ہے صحابیت کا میعار رسول اللہ کے پیشے نماز پڑھنا نہیں ہے در سیدہ پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے صحابیت کا میعار رسول اللہ کو دیکھ لینا نہیں ہے صحابیت کا میعار سیدہ کا احترام کرنا ہے آئیے چلیئے میں آپ کو لے کے چلوں یہی کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے سنیں آپ غور سے سنیں یہ ایک ہسٹوریکل ایویڈیون ہے تاریخی واقعہ ہے جس کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے سیدہ چھین لیا گیا سیدہ دربار میں اپنے حق کو لینے کے لیے گئیں اور آپ کو واپس آنا پڑا حق نہیں ملا سرکار امیر المؤمنین کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دربار لگتا تھا مسجد میں امیر المؤمنین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے دیکھا کہ سنگھ آسن کے اوپر وہ حاکم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ان کا دوست بھی بیٹھا ہے امیر المؤمنین نماز پڑھنے کے لیے آگے بہت چکے تھے لیکن اب جو دیکھا کہ یہ دوروں موجود ہیں مولا آگے پڑھے مولا نے نماز کو بعد میں پڑھا البتہ مصحبی نماز کا ذکر ہے مولا نے نماز کو بعد میں پڑھا حق سیدہ کا ذکر پہلے کیا ہے یعنی آپ نے غور فرمایا اہلِ بیٹھِ اطعار کے حق کا تذکرہ نمازوں سے بہتر ہے اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ کب تک آپ فدق کا تذکرہ کریں گے جب تک ہم نمازیں پہتے رہیں گے تب تک فدق کا ذکر بھی کرتے رہیں گے امیر المؤمنین آگے ہوئے حاکم آپ سمجھ گئے حاکم سے مولا نے پوچھا کہ جب دن کے پیغمبر تمہارے پاس آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ فدق ان کے پاس تھا تم نے چھین لیا تو تم نے کیوں نہیں دیا اس نے کہا جو بالکل رٹی رٹائی بات تھی جو ان کا جملہ پہلے سے رٹ کے رکھا تھا کہا یہ فدق فائے تھا تفصیل ہے وہ اس میں نہیں جاؤں گا آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے کہ فائے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے حاصل کیا جائے اللہ نے قرآن مجید میں اس مال کے لیے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے پیغمبر جسے چاہے دیں اس پر امت کے کوئی حق نہیں ہے کہا یہ فائے ہے اور فائے کو اللہ نے امت کے حوالے کیا ہے لہذا سیدہ سے لے لیا ہم نے اور کہتے کہتے دیکھی یہیں سے انسان پکڑا جاتا ہے آگے پہتے پہتے اس نے یہ بھی کہہ دیا ہم نے تو کہا تھا سیدہ سے کہ آپ گواہ لے آئیے اور گواہ نہ لے آتی تو میں دے لیتا مولا نے یہاں پر بحث نہیں کی کہ سیدہ تو گواہ لے کے آئی تھی بات آگئی تو یہ بھی سنگھ لیجئے جناب سیدہ کسے گواہ بنا کے لائی تھی امیر محمی سرکار امام حسن سرکار امام حسین یہ تین معصوم اور ان کے سار جنہ گواہ بنا کے لائی ہیں وہ جناب ام ایمن ہیں یہ جناب ام ایمن کون ہیں یہ جناب عبداللہ کی قنید ہیں یعنی جناب رسالت ماب کے والد اور جناب عبداللہ کی دنیا سے رہلت ہوئی ہے رسالت ماب کے دنیا میں آنے سے پہلے جیسے ہی رسالت ماب دنیا میں تشریف لائے یہ ام ایمن کنیدی کی دنا پر منتقل ہو گئیں رسالت ماب کی کنیدی میں آگئیں اور اب بعد پیغمبر یہ ام ایمن جناب سیدہ کے پاس آئیں ہیں رسالت ماب کی میراس کے طور پر جمعہ کیا تھا ہم انبیاء اکرام نہ تو میراس لیتے ہیں نہ میراس دیتے ہیں سیدہ نے ام ایمن کو پیش کر دیا رسول اللہ نے اپنے بابا سے میراس لی ہے اور مجھ کو دی ہے قلعہ دیتے محمد والے محمد پہ ایک کنید جناب ام ایمن ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے میراس میں لیا وہ آدھا جملہ غلط ہو گیا اور جناب رسالت ماب کی میراس جناب سیدہ تک آئی وہ دوسرا جملہ بھی غلط ہو گیا نہ میراس لیتے ہیں نہ میراس چھوٹے ہیں امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ سیدہ تو گواہ لے کے آئی تھی بلدی ایک جملہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے عجیب ہے جملہ مولا کا فرما تو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اسلام کے حضم کے خلاف بات کہا رہے ہو اب وہ تو سکھ پٹا گیا اچھو نہیں لگے جاہل کے پت آدمی وہ تو سکھ پٹا گیا میں کہا ہے فرام کے خلاف مولا نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور کوئی کھڑے ہو کر کہے کہ یہ میری ہے تو اسلام کے قانون کے مطابق کسے گواہ لے کر آنا ہے اس نے کہا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو گواہ لے کر آنا ہے مولا نے کہا یہ بتاؤ سیدہ کے پاس تو فیوٹ بہت جو تھا دعویٰ تو سن کر رہے تھے کیا وہ تو تمہیں لانا چاہیئے تھا اور اس کے بعد جو چملہ کھا ہے آپ سنیں آپ مولا فرماتے ہیں اچھو یہ بتاؤ آئے تطہیر کس کے لئے نازل ہوئی ہے کہتا ہے کہ آئے تطہیر تو جناب سیدہ اور آپ اور آپ کے بیٹوں کے لئے آئی ہے کیا جیب ہے ہسٹوریکل ایوڈنس ہے ساری امت زور لگائے ہیں کہ فلا بھی شامل فلا بھی شامل فلا بھی شامل جتنہ زور لگائے خود ان کے اببہ نے کہا ہے کہ یہ پنجتن کے لئے ہے صرف اور صرف پنجتن پاک کے لئے ہے ہلوہ تطہیر گفتو آئے گی کہ اس میں بقیہ آئیم اعتار بھی شامل ہیں لیکن بقیہ امتیوں میں کوئی شامل نہیں ہے اب سنیں آپ مولا فرماتی ہے کہ اگر یہ آئے شریفہ جو پروردگار آلم نے پنجتن پاک کے لئے نازل کی یہ آئے شریفہ سیدہ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے یا نہیں ہے دیکھیں صداقت آگیا یہ بتاؤ اگر آئے کہے کہ سیدہ سچی ہیں اور امتیوں میں کوئی یہ کہے کہ سیدہ نے معاذ اللہ نقل قول ہے اس لئے میں اس کر رہا ہوں معاذ اللہ امتیوں میں کوئی کہے اور ساری امت جمع ہو جائے اور کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس آئے کو اللہ نے جن کے لئے اتارا ہے انہوں نے کچھ غلط کیا معاذ اللہ کیا کروگے کہتا ہے کہ میں تو انہیں سزا دوں گا مولا نے کہا کہ اگر تم نے کرنا تو دور کی بات ہے اگر تم نے سوچا بھی تو تم کافر ہو جاؤ گے وہ اس نے پوچھا کیسے کافر ہو جائیں گے مولا فرماتے ہیں کہ امتیوں کی گواہی ایک طرف ہے اللہ کی گواہی دوسری طرف ہے تم نے اللہ کی گواہی کو چھٹلایا ہے امتیوں کی گواہی کو مانا ہے توبہ کرو تو تم مسلمان بنو گے سلوات دیتے محمد آپ توجہ فرمائیں سرکار امیر المؤمنین کا یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ سیدہ کو جھٹلانا کافر بنا دیتا ہے سیدہ کی بات کو قبول نہ کرنا اسلام سے باہر نکال دیتا ہے آئیے میں آپ کو لے کے چلوں بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا لیکن آج سنوئے آپ ابن عبد الحدیب یہ بہت بڑے معتضلی عالم ہیں انہوں نے ایک کتاب شرح نحج البلاغہ کی شکل میں لکھی ہے اسی نحج البلاغہ کی شرح میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد سے یہ بات پوچھی کہ یہ بتائیے فتق کو لینے پوری توجہ سے آپ سے آخر مجھوے تک میں نے جملے کو سنے آپ میں نتیجہ تک آپ کو لے کے آگیا ہوں جناب سیدہ جس موقع کے اوپر فتق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں تشریف لائیں سیدہ حق پر تھی جنہیں ابن عبد الحدیب نے اپنے استاد اپنے تیچر سے پوچھا انہوں نے کہا بلکل سامنے اسی بات ہے ان کا جملہ یہاں کہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر سیدہ نے کہہ لیا بس کافی ہے ابن عبد الحدیث چھپ تو پوچھنے والے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ اگر سیدہ حق پر تھی تو انہوں نے دے کیوں نہیں لیا اب جواب سنیں آپ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف فدق کا نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ سیدہ کے کہہ دینے سے انہیں فدق دے دے تو یہ ثابت ہو جاتا کہ ان کی نگاہ میں سیدہ سچی ہیں اور جیسے ہی فدق ملتا سیدہ کہتی یہ ملائے بھی ہمارا حق ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا فدق نہیں جاتا پوری خلافت چلی جاتی یہاں تک میرا ساتھ دیا آپ نے اب آئیے میں یہ جو پوری میں نے تمہید شروع سے لے کے یہاں تک ارز کی ہے وہ اس ایک جملے کے لیے ارز کی ہے پوری توجہ آپ کی چاہوں گا سیدہ نے باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے خطبہ نہیں دیا ہے البتہ زمنی طور پر اپنے حق کو بھی بیان کیا ہے لیکن اس خطبہ فدق کا ایک عظیم کام ہوا ہے وہ اطل کام جاتا پوری توجہ رہے میں کیا ارز کر رہا ہوں سیدہ نے اس خطبے کے ذریعے سے سامنے موجود حاکم کو دو راہے پہ لاکے کھڑا کر دیا دو راہوں سمجھ رہے ہیں جس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے دو ہی راستے ہیں یا ادھر یا ادھر سیدہ نے حاکم کو دو راہے پہ لاکے کھڑا کر دیا سیدہ کہہ رہنی ہے یا تو مجھے سچا مانو اور خلافت چھو دو یا مجھے سچا مانو اور خلافت چھو دو یا پھر مجھے سچا مانو جنت چھو دو راہے پہ لاکے محمد وآل محمد بن راہے پہ میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بہرہ چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب آپ سلوات بھیج رہی ہیں تو یہ سلوات سامنے کا یہ موجود مجمع تو بھیج رہا ہے لیکن وہ مجمع جو تاحد نظر موجود ہے وہ شاید آہستہ سلوات بھیج رہا ہے میرے دل کے سب اختاث سلوات بھیج دیجئے آخر آپ بات چل نہیں ہے سیدہ کی صداقت کی سات دلیلوں میں سے منسین دلیلیں پیش کی ہیں سن لیجئے آخری دلیل اور آج کی گفت کو مکمل کر رہا ہوں سب سے بڑی دلیل یہ ہے سیدہ کی صداقت کی کہ سیدہ نے اپنے بیٹوں سے کچھ فرمایا ہے اور اب ساری امت کو انتظار ہے کہ صبح میں کیا ہونے والا ہے آپ پہنچ گئے شب عید ہے بچوں نے کہا ہمیں بھی کپڑے چاہیے فرمایا لباسکو ما عند الخیات تم دونوں کے لباس درزی کے پاس ہیں اب انتظار کیلئے کہ سن میں کیا ہوتا ہے اگر دروازے پہ آنے والا کہے کہ میں ملک ہوں تو جس نے خیات کہا تھا وہ جملہ ماذا اللہ صحیح نہیں ہوگا لیکن اگر کل صبح میں آنے والا انا خیات الحسنین کہے تو پھر سمجھ جانا کوئی شہدادی اتنی عظیم ہے کہ زبان کی جنبش اتنی زیادہ عظیم ہے کہ نگاہ پروردگار میں اگر سیدہ کہتے کہ درزی کے پاس ہے کہ اگلے دن آنے والا ملک خود سے درزی بنا کے آتا ہے تو آپ نے توجہ فرمائی جب سیدہ کی لباس سیدہ کے زبان کی جنبش ہے سیدہ کی زبان ہے جو ملک کو درزی بنا سکتی ہے تو وہی سیدہ جناہیات و جنتی بنا سکتی ہے درزی محمد و آل محمد کیا احتمام ہے کہ سیدہ کہہ دیں تو آنے والا خیات بن کر آئے یہی سے آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس مسائح تک عرش سے صرف لباس نہیں آیا ہے بلکہ عرش سے پانچ کفن بھی آئی ہے آپ کے ذہن شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ پانچ کفن پنجتن پاک کے لیے ہیں نہیں یہی آج کی شب تھی سیدہ نے اپنی بیٹی کو بلایا زیناب میں تم کو تین کفن دے رہی بیٹی جنت سے تو پانچ آئے تھے ایک میری ماں جناب خدیجہ کو ملا دوسرا کفن میرے بابا کو ملا تیسرا کفن یہ میرے لیے ہے اما یہ بقیہ دو جس کے لیے ہیں فرمایا یہ چودھا کفن تمہارے بابا کے لیے ہے اما یہ پانچوا کفن جس کے لیے ہے فرما دیئے بیٹی یہ پانچوا کفن تم اپنے پاس سمال کے رکھنا جس موقع جو وہ تمہارے بھائی حسن کے جگر کے چکڑے تجھ میں گھرنے لگے سمجھ جانا کہ اب اس کفن کا وقت آ چکا ہے جناب زیدر نے سنا لیکن تنفی اپنی ماں کے شہرے کو دیکھنا شروع ہی اما اگر یہ پانچوا کفن میرے بھائیہ حسن کو ملے گا تو بھی میرا بھائیہ ہوسن ملے گا کوئی سر سے اما نہ لے جائے گا کوئی دھوچ سے ابا اتار لے جائے گا کوئی نالے میں مبارک لے کے چلا جائے گا وہی پرانا لباس جسے پہن کے حسین میدان کربلا میں آئے گے وہی تمہارے بھائی کا کفن بن جائے گا ہاں آپ مدینہ تیبہ پہنچ گئے آپ کے دل کربلا نہیں آج مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اس لیے کہ آج کربلا کا حسین پرسہ لینے آیا ہے آج ماں میں حسن پرسہ لینے آئے ہیں آج امیر المرمین پرسہ لینے آئے ہیں آج میرا کا امام زمانہ کلی کل ایک مرموم کے لیے مجلس منافید ہوئی سارا مجمع اس مرموم کے تیتے کو گلے لگا کے پرسہ دے رہا تھا آج تو امام زمانہ کی خدمت میں چلنا ہے اے آدھا آج بارکا میں آج تھی جنتہِ حاجدہ کا پرسہ دینا ہے آدھا دارو آئیئے مدینہ تیبہ آپ کو لے کے چلے وہ دھر کہ جس گھر میں سیدہ نے زندگی گزاری امیر المؤمنین کو بلایا اے امیر المؤمنین سیدہ نے آج تک آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کیا ہے اے سیدہ یہ جملہ کیوں کہہ رہی ہو سنیں گے آپ فرما کی مسجد نہ کر دی لیے گا خود خسر دی لیے گا خود کسن پہنائیے گا اور دیکھئے میرے دشمنوں کو نہ لے دی لیے گا اے سیدہ آپ کا دل کبار نہیں کر رہا ہے کیا آپ کا دشمن آپ کے جنادے میں آ جائے لیکن اے سیدہ جب سہادت کے بعد دفن کر دینے کے بعد یہی بچے مدینے کی گلیوں میں نکلیں گے اور دشمنے پہرہ پہ نظر پڑے گی اے امسا اے مادرے جرانی ہم کہے سے سمر کرے بازاداروں کل کے دن آیا سیدہ دین مرحدہ ہے اپنے ہاتھوں سے لباس دھو رہی ہے اپنے ہاتھوں سے بزا سیار کر رہی ہے بیٹی سے برماتی رہے جاؤ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ اپنے بیٹوں سے برماتی ہیں جاؤ جا کے نانا کی مزار سے بیٹھو نانا کی بارگاہ میں دعائے کرو اے سہزادی ان بچوں کو کیوں بھیج دیا سائد سے سہزادی جانتی ہو سہادت کے باوکے پر بچے بردارت نہیں کر پائیں گے اولاد بردارت نہیں کر پاکی ہے سیدہ نے بچوں کو بھیج دیا امیر المعبنی بھی مزدر آ چکے ہیں جناب سیدہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئی لیکن سنو آداداروں ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے سیدہ کی آواز آنا بن ہو گئی دنیا سیدہ سے خالی ہو گئی یہ جملہ سن لیا اس پورے مدینے میں اگر کوئی علی کا حمدن تھا علی کا کوئی مددگار تھا علی کا کوئی مونت تھا وہ یہ سیدہ دی ہائے علی امیر المعبنین اور کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں واپس پلتے لیکن اب جائے سے ہی گھر میں داخل ہوئے ان بچوں کو دیکھتے ہی آواز بلن ہوئی اے بچوں آؤ پہلے دفتر خاندے بچے کھانا کھا لو کہتے ہیں انساؤں سے بتاؤ آج سے پہلے ہم نے کبھی ماں کے بغیر ہم نے کبھی کھانا کھایا ہے اشارہ کیا سنو جے عزاداروں بچے دورتے ہوئے ماں کے ہجرے میں داخل ہوئے مجھے سیدہ اتنی امت دیں کہ میں مفائدات کی خدمت پیار کر سکوں سیدہ کے مفائد پہنا آسان کام نہیں ہے یہ ماں ہے جس کو بچے آخرین مزر سے دیکھ رہے ہیں اب جو ہجرے میں داخل ہوئے ماں کو زمین سے لے جا ہوا دے گا مختل کی لفظیں سنو گے سنوے سنوے مختل کی لفظیں ہیں امام حسان سیدہ کے سینے میں جا کے گل پرے اے مادرِ گرانی حسن آس کے بغیر کے دے زندہ رہے گا لیکن مجھے میں تو دو بیٹے آئے ہیں یہ دوسرا بیٹا سنوے کا گیا بیٹا کے بہا ماں کے طلبوں کے باب اپنے روکھار کو رکھا اے مادرِ گرانی نل مینی اے امام مجھ سے باہ کر لی دیئے اے امام مجھ سے باہ کر لی دیئے اچانک یہ باب پیدا ہوا ہمیں چل کے بابا کو بتانا چاہیے یہ دوڑوں شہدادیں اٹھے سرو تینہ تیٹ سے ہوئے مجھے بھے نمبر کی طرف پڑھے اپنے بابا کے قریب آئے اے بابا امام رخصت ہو گئی آبا امام دنیا کے رخصت ہو گئی مجھے 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 ہو جائے بکیاں کے پرساں دیتے ہیں اور صاحبِ عمر گریاں کرتا ہے آئے رہ علی کی بنائی بیٹھے گریاں کر رہے ہیں علی آسل موج رہے آئے سیدہ کے حجرے میں داخل ہوئے اے بنت رسول کیا تم نے بھی پاتھ چھوڑ دیا اے رسول کی بیٹھی علیہ تیرا ہو گیا علی تنہا ہو گیا اب وضیعت یاد ہے امیر المقبلین نے بچوں سے کہا دیکھو زیادہ گریے کی آوازیں نہ بدن بھولے آئے کہیں دشمنوں کو خبر نہ مل جائے علی نے اپنے آتوں سے غصر دیا جملہ سل لیا زدارو امیر المقبلین نے آجو غصر دینا جنو کیا سہر خانہ میں امیر المقبلین غصر دے رہے ہیں پتاناک دیوار سے سر دیکھے امیر مقبلین نے آجو غصر دینا جنو کیا امیر المقبلین نے آجو زیادہ گریر دیکھے سر دیکھے سیدہ نے مجھ سے بھی نہ بتایا کائنات کا مولا سیدہ اپنا تغم لے کے دنیا سے رخطت ہو گئی گفن پہنایا سہلے خانہ ملا کے جناتے کو رکھا آب آتے پہ حالوں معاون آئی اے میرے بچوں آؤ انصاف سے بتائیں جب گھر میں جناتہ رکھا ہو اور بچوں سے کہا جائے کیا آؤ آ کے رخصت ہو جو ہونا تو یہ چاہیے تھا بچے دور سے ہوئے آتے اور ہاتھیں مپک جاتے لیکن عقیب چمدہ ملتا ہے یہ دونوں شہبادیں اپنی چگہ سے اُٹھے آواز دیتے ہیں اے ماں یقیدی جدنا رسول اللہ اے اممہ اگر نانا سے بلعقات ہو جائے ہمارا سلام کہیے گا اور کہتیجیے گا اِنَّا خَدْ فَخِعِنَا اَنَّا خَدْ فَخِعِنَا اس کے ضہرہ کو برداشت نہیں ہے بچے دورتے ہوئے آئے اپنی مان کے تینے سے نہیں پڑ گئے اے اممہ بچوں نے اپنی ماں سے بادہ لیا سنو یہ اضاد آرو امامِ حسین اپنی ماں سے کہتی اممہ آپ نے ہاتھ اُڈا کے بنایا ہوتائیل تو ہوتا ہوا گیا اے امم کار کربلا میں جب ہوتائیل تیروں کے درمیان نیتوں کے درمیان دشمنوں کے مرگے میں آپ کو بلائے اے امم آم آجائیے گا بچے ماں سے لپتے ہوئے ہیں ان بچوں کو جدا کرو عرض پہ تلا تمہارے دنیا میں قیامت آ جائے گی مولا فقت امتحان کا مرحلہ ہے مولا آگے بڑھے سمجھاتے ہوئے بچوں کو ماں سے جدا کیا ہاں جب جدا کیا جاتا ہے تو محبہ سے جدا کیا جاتا ہے تمہاں کا نہیں مارا جا مولا آگے بچوں کو جدا کیا جاتا ہے کسی نے سماجہ مارا فضل اللہ میں نے مجلس کو مکمل کر دیا امیر المومنین سیدہ کو لے کے آئے دفن کرنا چاہتے ہیں عجیب جملہ ملتا ہے اچانک علی نے گھوم کے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے ایک کم سین بچی ہے جو پیچھے پیچھے چلیا رہی ہے کبھی آگ نے نہیں دیکھا ہوگا علی کو اپنے بیٹوں سے پوچھنا پڑے اے بیٹا خیان یہ کون بچی آ رہی ہے بابا آزن پہ کانا یہ زینب اپنی ماں کو رخصت گھر میں آ رہی ہے علی نے زینب کو رخصت کیا اے بیٹی جاؤ آئے ایک عمر سیار تھی سیدہ کو لحظ میں لکھایا لیکن دل پر آیا بتا آخری جملہ سنے ابھی میں مجلس سے پہلے اس تابوت مبارک کی خدمت میں تھا کہ جو ابھی آج کے درمیان برامت ہوگا چھ آج مومنین موجود تھے کہ جو اس تابوت مبارک پر کوئی چادر جہا رہا تھا کوئی عطل لگا رہا تھا ہاں یہی تو ہوتا ہے جب جناتہ اٹھے تو دوسرے مدد کرنے کے لیے آجے ہیں آئے مدینے میں علی کی تنہائی خدا کیلے خبر میں اُتھرے ہاتھوں میں سیدہ اے رسولِ خدا اکیرہ علی ایسے سیدہ کو خبر میں اُتھا علی نے سیدہ کو لکھایا دل پر آیا اے رسولِ خدا لحدث اور جاتل ودیہ یا رسول اللہ اے رسولِ خدا امانت واپس لے نہیں گئی اور یہ کہتے کہتے علی رونے رکھے وجہ سے بےگ لکھی ہے مولما نے لکھا وجہ یہ ہے جب امانت دی جاتی ہے تو جیسی امانت ملے جیسی واپس کی جاتی ہے آئے علی سیدہ کو جب لیا تھا پہلوچ کا سکتاں تھا پتلیاں چھوٹی ہوئی نہ تھی سکتے مبارک پہ نیچاندہ اے سیدہ آہ تو آہ بس کر رہا ہو پہلو بھی سوٹ چکا ہے آہ تو بے بھی نیچان ہے آہ سیدہ گتا موڑا رہا ہے آہ سُaker کر سوٹ نیچ посмотрے آہ Français آہ سوا آہ 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 ů گھنجتے ہیں کس کے رونے کی صدا صبت علیہ مسائب لونہ اے مدینہ ہے یہ کس کا مرشیہ صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ میرے بابا کیا بتاؤں آپ کو رونبائی ایک بیٹی باپ کو میرے بابا کیا بتاؤں آپ کو رونبائی ایک بیٹی باپ کو رونبائی ایک بیٹی باپ کو خوب امت نے دیا مجھ کو صلا صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ قبر میں لے کر یہ غم جاؤں گی میں قبر میں لے کر یہ غم جاؤں گی میں صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ میرے آنکھوں میں اندھیریں چھا گئے بطن میں محسن شہادت پا گئے بطن میں محسن شہادت پا گئے موں پہ دروہ زگرا جھلتا ہوا صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ کیا کہوں مجھ پر جو بزری شخصیاں کیا کہوں مجھ پر جو بزری شخصیاں کس طرح دیکھوں گے ٹوٹی پسلیاں کس طرح دیکھوں گے ٹوٹی پسلیاں بند کر لو آتے اے خیبر کشاں صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ لیٹ باچوں کو بھارے دربار میں لیٹ باچوں کو بھارے دربار میں حق خاطر مجمع اگیار میں جانت تک تیت مگر جانا پڑا صبت علیہ مسائب لونہ لونہ صبت علیہ مسائب لونہ اے خدا کی کون سالا ہوں گی میں اے خدا کی کون سالا ہوں گی میں صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ میرے بابا جو بتا ہوں آپ کو رہ نہ پائی ایک بیٹی باپ کو خوب امت نے دیا مجھ کو سلا صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ صبت علیہ مسائب لونہ موسیقی 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 کیا کہوں مجھ پر جو گزری سختیاں کس طرح دیکھوں گے تو تھی پسیاں کس طرح دیکھوں گے تو تھی پسیاں بند کر لو آکے اے خیبر کشاں صوبت علیہ مصائب اللوانہا صوبت علیہ مصائب اللوانہا لے کے بات کو بھرے در بار میں لے کے بات کو بھرے در بار میں